دوستو اگر آپ کو بھی بولی ووڈ موویز دیکھنا پسند ہے تو آپ بولی ووڈ کے فیمیس ایکٹر انیل کپور کو تو جرور ہی جانتے ہوں گے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بولی ووڈ کے فیمیس ایکٹر انیل کپور کے لائف اسٹال اور بائیوگرافی کے بارے میں دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ بھی انیل کپور کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور دوستو ویڈیو کو سروس لے کر اینڈر تک جرور دیکھنا ساتھ انیل کپور کے بارے میں آپ کو ایسی باتیں جاننے کو ملے جو آپ کو نہ پتا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی انیل کپور کو دل سے پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیکھ ان کا ریال نیم انیل کپور ہے ان کا نکنیم لکھن ہے انیل کپور کا جنم 24 دیسمبر 1956 کو ممبئی مہاراشتہ میں ہوا تھا اور 2013 کی ساب سے ان کی اومر سرسٹھ ورس ہو چکی ہے پروفیشن سے انیل کپور ایک ایکٹر پروڈیوسر اور ٹیلی ویزن پروڈیوسر ہیں انیل کپور نے اپنی سکولنگ اوال لیڈی آف پرپیشوال سکول سے کمپلیٹ کی ہے اور اپنے سکول کے ہی دنوں سے انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ انہیں ایک ایکٹر ہی بننا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سنٹر جیویر سکولنگ ممبئی سے اپنی گریجویسن کمپلیٹ کی چلیے دوستو بات کرتے ہیں انیل کپور کے کیریئر کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ انیل کپور نے اپنے کیریئر کی سوارت 1989 میں آئی مووی ہمارے تمہارے سے کی لیکن ان کی یہ مووی باکس آفیس پر ٹک نہ سکی اور فلوپ رہی اس کے بعد 1983 میں ان کی ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا وہ ساتھ دن اور ان کی اس مووی نے بھی باکس آفیس پر کچھ اچھا کھا سا ریسپونس نہیں دیا اور ان کی یہ مووی بھی فلوپ رہی اس کے بعد 1984 میں ان کی ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا مسال اور ان کی یہ مووی آتے ہی باکس آفیس پر چھا گئی اور ان کی یہ مووی باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی اس کے بعد 1994 میں ان کی ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا 1942 اللہ ویسٹوری اور ان کی یہ مووی آتے ہی باکس آفیس بچھا گئی اور یہ بھی سپر ایٹ رہی اس کے بعد 1999 میں انیل کپور کے ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا تال لیکن دوستو آپ کو بتا دیکھ ان کی یہ مووی باکس آفیس پر ٹک نہ سکی اور ان کی یہ مووی بھی باکس آفیس پر پلپ لپ رہی اس کے بعد سندہ ازار ایک میں ان کی ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا نائک اور ان کی یہ مووی بھی باکس آفیس پر ایوریز رہی اس کے پاس سن دوہزار دو میں ان کی ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا بدھائی ہو بدھائی اور ان کی اس مووی کو بھی باکس آفیس پر ایوریڈ ریٹنگز ملی اس کے پاس سن دوہزار پانچ میں انیل کپور کے ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا نو اینٹری اور ان کی یہ مووی آتے ہی باکس آفیس پر شاہ گئی اور سپر ایٹ رہی اس کے پاس سن دوہزار آٹھ میں انیل کپور کے ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا سلام ڈاؤگ ملینر اور ان کی اس مووی نے باکس آفیس پر ورڈ وائٹ 360 کروڑ کا بزنس کیا اور ان کی یہ مووی سپر ایٹ رہے اس کے بعد 2017 میں ان کی ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا مبارکن اور ان کی یہ مووی بھی آتے ہی باکس آفیس پر شاہ گئی اور سپر ایٹ رہی ان موویز کے بعد 2019 میں انیل کپور کے ایک اور مووی ہے جس کا نام تھا ٹوٹل رہمال اور ان کی یہ مووی آتے ہی باکس آفیس پر شاہ گئی اور ان کی یہ مووی بھی باکس آفیس پر سپر ایٹ رہی دوستو سکرن پر آپ انیل کپور کی موویز کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کی انیل کپور کی کونسی مووی فیوریٹ ہے ہمیں کمنٹے میں جرور بتائیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں انیل کپور کے آوارز کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ انیل کپور کو آئیفہ فیلم فیر جیسن جیسے کئی سارے آبارز مل چکے ہیں جن کے لسٹ آپ اپنی سکرن پر دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں انیل کپور کی فیملی کے بارے میں دوستو انیل کپور کے فادر کا نام سرہندر کپور ہے انیل کپور کی مدر کا نام نرمل کپور ہے انیل کپور کے دو بھائی ہیں جن کے نام بونے کپور اور سنجا کپور ہے انیل کپور کی زشتر کا نام ریما کپور ہے انیل کپور کی وائف کا نام سنیتہ کپور ہے انیل کپور کے بیٹے کا نام حسوردن کپور ہے انیل کپور کی دو ڈاٹر ہیں جن کا نام سونم کپور اور ریہا کپور ہے اس کے علامہ دوستو سکرین پر آپ انیل کپور کی فیملی کی کچھ ہوتوز دیکھ سکتے ہیں چلئے دوستو بات کرتے ہیں انیل کپور کی انکم کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ انیل کپور ایک موוی کرنے کے 20 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علامہ انیل کپور کی جاتت انگرم کے برینڈ انڈوسمنٹ سے ہوتی ہے جس کے وہ 1 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علامہ انیل کپور نے کچھ انویشنمنٹ بھی کی ہوئی ہے جس سے بھی ان کی اچھی خاص انکم ہوتی ہے چلیے دوستو بات کرتے ہیں انیل کپور کے نیٹوارد کے بارے میں دوستو دوہ جات تیز کے ساب سے انیل کپور کا ٹوٹن نیٹوارد 310 کروڑ سے بھی اوپر ہے چلیے دوستو بات کرتے ہیں انیل کپور کے ہاؤس کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ممبئی میں انیل کپور کا ایک عالی شان گھر ہے اور ان کے اس گھر میں لگ بک ساری سکسودہیں موجود ہیں اور ان کے اس گھر کی قیمت ہے 30 کروڑ روپے اور اپنے اس گھر میں اپنی پوری فائملی کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اس گھر میں لیکزیریس بیڈروم، زم، سویمنگ پول، لکزری کچن جیسی کئی ساری سبدایں موجود ہیں دوستو سکرین پر آپ انیل کپور کے گھر کی کچھ ساندار فوٹوز دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں انیل کپور کی کارز کلیکشن کے بارے میں دوستو نمبر ایک پر آتے ہیں مسڈیز میں بیچ جس کی قیمت ہے 2.79 کروڑ روپے نمبر دو پر آتے ہیں بی ایم ڈبلو سیون تھائٹی ایل ڈی جس کی قیمت ہے ڈیڑھ کروڑ روپے نمبر تین پر آتی ہیں اوڈی اے ایٹیل جس کی قیمت ہے 2 کروڑ روپے نمبر چار پر آتی ہیں مسڈیز بینجے ایس فور اینڈر جس کی قیمت ہے 1.9 کروڑ روپے اس کے علاوہ انیل کپور کے پاس ایک ٹاٹا سفاری ہے جس کی قیمت ہے 15 لاکھ روپے اس کے علاوہ بھی انیل کپور کے گیرز میں کئی ساری ساندار گاڑیوں کا کلیکشن ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ انیل کپور نے بھی اپنی لایب میں بہت سارا اسٹرگل کیا ہے اور کئی ساری پرابلمز کو فیس کرٹ کے آگے نکلیں ہیں دوستو آج کے سمعے میں انیل کپور کی پہچان کسی کی بھی موتاز نہیں ہے انہوں نے اپنا نام اپنے دمپر خود پنایا ہے اور آج کے سمعے میں یہ اپنی محنت کے دمپر ایک لگزری لایف ہیشٹائل جیتے ہیں دوستو آج کے سمعے میں انیل کپور نے اپنی محنت کے دمپر اپنی لایب میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے جہاں پہنسنا ہر ایک ایک ایکٹر کا سپنا ہوتا ہے دوستو اگر آپ بھی انیل کپور کو دل سے پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور دوستو آپ کی انیل کپور کی کون سی مووی فیوریٹ ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں ویڈیو پروائیٹ کر دوں گا چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت